ایک اور بڑی افسوسناک چیز ہے جو کہ شروع ہوتی ہے پاکستان کی ٹیسٹ ٹیم کے کپتان شان مسود سے کہ وہ ٹیسٹ میچ اگنس بنگلہ دیش کھیلے ہیں بیسیت ہے کپتان لب آپ کو جلدی کس چیز کیا ہے آپ پانچ دن آپ کا ٹیسٹ میچ جاتا نہیں ہے اور آپ کو سٹرائک ریٹ کی فکر پڑی ہوئی ہے آپ تو اگر پانچ دن آپ کی ٹیم کھیل سکتی ہے آپ کے پاس اتنے اچھے بلے باز موجود ہیں زیادہ تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں جتنے آپ کے پاس ہیں آپ کو کم از کم کریز اکوپائے کرتے ہوئے تین ساڑھے تین پونے چار دن میں آپ کا ٹیسٹ میچ ختم ہو جاتا ہے اور ایشو کہ آپ پاکستان کے لیے بتایا کہ جا رہا ہے مقصد مسئلہ کیا ہے کہ ہمارا سٹرائک ریٹ ٹھیک نہیں ہے آپ کے ساتھ میں سٹرائک ریٹ کا تعلق کیا ہے یہی تعلق ہے یہی مسئبت ہے کہ وہ کسی کا چہرہ بہت لال ہے اور ہم نے اپنا رنگ لگ آ کے لال کرنا ہے یہ تعلق ہے اپنا رنگ لگ آ کے لال کرنا ہے ایک ایک جو اسی سے مل جیدی بات آپ نے کل آپ پچیس اواز میں کھیل رہے ہیں پچیس سے تیس اواز میں آپ کی پوری بیٹنگ آؤٹ ہو رہی ہے آپ نے ٹو ایٹی سمتنگ کرنا اور آپ کہنے جی ہمیں ہم نے تو یہ بھی ہارش صاحب نکا ہے کہ ہم نے تو ہمارے سامنے تین سو بھی ہوگا تو ہم نے ویسے ہی کھیلنا ہے ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ ہم نے پچاس اواز تک لے کر جانا ہے اور ہمارے سامنے جیتنے بھی ہوگا ہم نے ایسی کھیلنا ہے جناب بات یہ ہے کہ کیا آپ ٹرگٹ کھیل رہے ہیں کیا پچھ آپ کو آلاو کر رہا ہے جو بولر ہے وہ آپ کو آلاو کر رہا ہے کہ آپ اس کو ہر بال کے اوپر اپنے سٹرائک ریٹ کو بہتر بنانے کے لئے کام کریں یہ پچاس اواز کا گیم ہے یہ اس میں تین سو بالز ہیں اس کے اوپر آپ کے اوپر مختلف قسم کے فیز آنے ہیں مرحلے آنے ہیں کہ کبھی آپ کے لئے رنس نکل رہے ہوں گے کبھی آپ کے لئے رنس نہیں نکل رہے ہوں گے اور جب آپ کے لئے رنس نہیں نکل رہے ہوں گے آپ کو اپنے پیشنس رکھنا ہے صبر سے کام لینا کریز اوکوپائے کرنا ہے جب رنس نہیں نکل رہے ہیں آپ آؤٹ ہو کے چلے جائیں بعد میں آنے والا جو اب اس مشکل میں وہ بھی آؤٹ ہو کے چلے جائیں تو آپ کا مقصد کیا ہے مقصد آپ کا میچ جیتنا ہے یا نہیں ہے اور اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تیز کھیلنا تو اس کے لیے آپ اپنا بلڈ اپ تو کریں اس کے لیے ایک پروسس ہے کب نیچے سے آپ لے کر آئیں انس اور سب سے بڑھ کے جتنا مردی پروسس ہو یہ جو پچھ ہے یہ آپ کو اگر allow نہیں کرے گا بولر آپ کو allow ہی نہیں کرے گا وہ اتنی tight length کے اوپر line length کے اوپر ball کر رہا ہو کہ آپ کے لیے singles doubles سے زیادہ ممکن ہے ناورنز بنانا تو کیا کریں گے آپ مطلب وہ آپ کو باندھ دے اتنی اچھی گیند بادی کرے تو آپ وکٹ زائے کریں گے اور چلے جائیں گے آپ کہیں چلو میں خوش ہوں کوئی نہیں آپ اس کو respect نہیں دیں گے اس کے اچھے balling کو کیا ballers صرف چھکے کھانے کے لیے آتا ہے ballers صرف چھکے کھانے کے لیے نہیں آتا ہے ballers آپ کے چھکے روکنے کے لیے ہیں جیسے آپ کے یہاں پر ہر کسی کو چھکے لگ رہے ہیں تو دنیا میں سارے ballers سے چھکے کھانے آنا ہے ایسے نہیں ہوتا تو جو کل انہوں نے گفتگو کی بادرز match اس میں کئی چیزیں سوال یا نشان ہے ایک یہ ان کی سوچ کہ ہم نے رکنا نہیں ہم نے ایسے کھیلنا ہے تو وہی آپ کو ٹیس match میں شان مسعود کی طرف سے نظر آتی ہے وہی یہاں پر آپ کو اس ون ڈے سیریز چیمپنز کپ میں نظر آتی ہے کھلاڑیوں کے لیے جب وہ بیٹنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور اس کے ساتھ رونے کہا کہ ہار جیت سے فرق نہیں پڑتا ہے فرق پڑھنا چاہیے آپ کو ہار جیت سے یہ نہیں ہے یہ کرکٹ جو ہے یہ آپ کو فرق پڑھنا چاہیے اگر آپ کو فرق پڑھے گا تو آپ بہتری کی طرف جائیں گے تیسری جو اہم اس سے بڑی چیز ہے کہ کیا بحثیت کپتان آپ آپ اپوزیشن کو ریسپیکٹ دے رہے ہیں آپ کنڈیشن کو انڈسٹینڈ کر رہے ہیں سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں اور کیا آپ ان حالات کو میچ میں جو اس چل رہے ہیں اس کے اکارڈنگلی پلان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اگر آپ نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فورس کر رہے ہیں تو ٹریکٹ آپ کو ہر وقت تلاو نہیں کرتی ہے کہ آپ اپنی مرضی کریں ایک وقت آتا ہے آپ کا میچ کے دوران کہ جب آپ اپنی مرضی سے میچ کو چلاتے ہیں لیکن اس جگہ پر میچ کو اپنی مرضی سے چلانے کے لیے آپ کو اس سطح تک میچ کو لے کر جانا پڑتا ہے کہ آپ اتنی کمانڈ میں آ جائیں کہ پھر جہاں آپ کا دل کریں آپ شاٹ کھلیں تو وہ نہیں ہوا تو یہ بڑی پاکستان کے لیے افسوسناک چیز ہے اور وہ چیمپنز کپ میں ایک ٹیم کے کیپٹن ہے اور ان کو مسلسل پاکستان مختلف سطح کے اوپر وہ امرجنگ کپ میں بھی پاکستان کے کیپٹن تھے ان کو مختلف مواقع ایسے ہیں کہ ایک کپتان کی حیثیت سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے تو کپتان کی جو گفتگو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے اور اس میں جو کرکٹ کی بات ہے جو آپ کی کرکٹ کے مسائل ہیں دیکھیں پاکستان کی کرکٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ ٹیسٹ میچ میں آپ سیکنڈ نیو بال پر نہیں آتے ہیں لیکن آپ جا کس طرف نہیں ہے جا آپ رہے ہیں ہم نے ہائیس ٹرائک ریٹ کے ساتھ کھیلے ہیں دوسرا نیا بال نہیں ہوتا ٹیسٹ کرکٹ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کریز اکوپائی نہیں کر پا رہے ہیں اور اس کا حل کیا ہے کہ ہم نے کرنا ہی نہیں ہے ہم تو تیز کھیلیں گے مطلب آپ اگر ایز ای لیڈر یہ بات کر رہے ہیں تو آپ کی ٹیم کے باقی لوگ پر کیا کریں گے آپ کی کیا میسیج جائے گا اور یہی جب تک اس کی آئیڈنٹیفیکیشن نہیں ہوگی یہ سمجھا نہیں جائے گا دیکھیں آج بھی پاکستان کے اس سب سے بڑے ٹارنامنٹ میں جہاں پر پاکستان کے سارے سینٹرل کانٹریکٹ رکھنے والے کھلاڑی کھیل رہے ہیں پچاس اوبر بیٹنگ نہیں ہوں کی پچاس پچاس اوبر دونوں ٹیمہ نے کل بھی ایسا ہی ہوا ہے تو کیا یہ لمح فکریہ نہیں ہے پھر آپ ایسا کر لیں آپ کہیں گے ہم نہ کریں فپٹی اوبرز پھر چالیس اوبرز کا رکھ لیں پھر میں جی چالیس اوبرز کا رکھ لیں وہ بھی ہیں حافظہ بیس اوبرز نہیں ہوتے ہیں ان سے ایک ایسا پلئیر جو پورے بیس اوبرز کھیلاؤں یہی مسئلہ ہے کہ آپ کے جو بلے باز ہیں وہ پچاس اوبرز کھیل نہیں پاتے ملکت اور آپ کے جو بولرز ہیں وہ دس دس اوبرز اپنا کوٹا اور پچاس اوبرز جس رفتار کے ساتھ جس ایکوریسی کے ساتھ ہونا چاہیے وہ کرنی پا رہے ہیں آپ کا مقصد کیا ہے پھر یہ چیک اٹرنمنٹ کا تو یہ تو ایک سوال ہے اللہ کرے کہ یہ جو جو ٹیبل میز کے اس طرف لوگ بیٹھے ہیں ان میں بھی اس چیز کی تھوڑا سا خیال وہ کریں کیونکہ اگر وہ نہیں کریں گے یہ تو عافظہ شویب ملک صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ بھی اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہائی لائٹ کرتے اور اس بات کا اظہار کرتے کہ ہم ہارنے کے لیے نہیں کھیلتے ہیں ہم جیتنے کے لیے کھیلتے ہیں آگے آپ کی قسمت بھی ہوتی ہے اور آپ کی ایفرٹ ہوتی ہے تو اگر ایک کپتان وہاں پر بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے منٹورز کا مقصد کیا ہے منٹورشپ تو یہ ہی ہوتی ہے کہ آپ گائیڈ کرتے ہیں ٹھیک سے تو یہ تو اس میں ان کا بھی کچھ حصہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ منٹورز تو آئیں ابھی ایک ان کو آپ تھوڑا سا جگہ دے سکتے ہیں کہ یہ چلیں لیکن آپ پلان تو کرتے ہیں نا بیٹھ کے منٹور اس پلاننگ کا تو حصہ ہوں گے حصہ ہوں گے کہ کیا ہم نے میچ ہارنا ہے جیتنا ہے یا ہارنے کے بعد ہم نے یہ کہنا ہے کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا اس کا مطلب یہ ہے کہ دو اور ہار جائیں کہ آپ کہیں گے فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اس لیے یہ زیادہ کپتان جب پوست میچ میں آئے کوچ جب پوست میچ میں آئے باتشیت کے لیے تو وہاں پر کرکٹ کے گفتگو آپ کو ہونی چاہیے کہ اچھا کہاں نہیں ہو پایا دوسروں نے کہاں اچھا کیا کون سی جگہ ایسی تھی جہاں پر میچ ہماری گرفت سے نکل گیا اور کیوں نکل گیا واپس کیوں نہیں آ پایا یہ ساری چیزیں آپ کرکٹ کے بارے میں میچ کے بارے میں لوگوں کو بتائیں آپ کیا سوچ رہے ہیں جیسے انہوں نے بتایا یہ ایک لحاظ سے ٹھیک ہے ہم نے ایسی کھیلنا ہے لیکن کیا آپ یہ بتائیں کیا پاکستان کرکٹ کی یہ ضرورت ہے اس وقت کیا آپ نے جب آپ کو جب آؤٹ ہوئے تھے محمد رزوان جیسپرید بمراہ کو مارتے ہوئے ورلڈ کپ کے میچ میں تو کیا لوگوں نے کہا تھا کہ محمد رزوان نے ٹھیک کیا ہے اس وقت ضرورت کیا تھی اس وقت ضرورت تھی کہ آپ نے ٹائم گزارنا ہے جیسپرید بمراہ کا اور آپ نے شورٹ کھیل دیا تو جب ہارس بیٹنگ کر رہے تھے تین سو بولوں کے اوپر صرف چوکے چھکے کھانے کے لئے بولر نے نہیں آنا اور نہ ہی ہر گین کے اوپر چوکا چھکا بیٹس میں لگا سکتا ہے اس میں سنگلز بھی ہیں اس میں ڈبلز بھی ہیں اس میں تین بھی لیے جائیں گے اس میں ڈاٹ بال بھی ہیں اس میں ڈاٹ بال بھی ہیں ڈاٹ بال کھیل کا میچ کا حصہ ہے آپ یہ اپنے سر کے اوپر کیوں سوار کر رہے ہیں کہ ڈاٹ بال ہو گئے ہیں دیکھیں یہ چیزیں ہر جگہ پر ہیں کب کھیلے گئے کیوں کھیلے گئے بالنگ کیسی ہو رہی تھی ریکوائرمنٹ اس وقت کیا جی اگر آپ کے چار وکٹ گر گئے ہیں پہلے اور میں فرض کر لیں تو کیا آپ ڈاٹ بال کے اوپر جائیں گے کہ میں نے ڈاٹ بال نہیں کھیلنا یا آپ کہیں گے تھوڑا وقت گزارے نا ڈاٹ بال تم ابھی ابھی تم یہ گیم آویرنیس ہے حافظ صاحب یہ نہیں ہے جب آپ کے پاس نہیں ہوگی آپ کے چار آؤٹ ہوئے ہیں اور آپ بیچ میں سے کرائیں اور نہ مزید آؤٹ ہونے کے لیے تیار ہو جائیں یہ گیم آویرنیس ہے حافظ صاحب اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میں اس چیز کا میں نے پہلے بھی بات کی آپ نے بھی بات کی کہ کپتان یہاں سے ظاہر ہوتا ہے کہ کون سا شخص کپتان بن سکتا ہے سال شکیر اور محمد حارس کے علاوہ باقی تو سارے وہی لوگ ہیں آپ دیکھیں محمد رزوان ہے شاداب ہے شاہین ہے ان کی کپتانی تو ہم ویسے بھی دیکھ چکے ہیں لیکن یہاں پر اگر یہاں پر بھی کوئی ینگ لوگ کپتان ہوتے وہ بھی نمائع ہو جاتے کہ یہاں پر ایزا کپتانی کن کن چیزوں کی ضرورت ہے ہمیں اور کیا ہم ٹھیک کر سکتے ہیں یہ بنیادی طور پر اگر آپ ایک پورے پروسس کے ذریعے آئے نا اطلب آپ کلاپ کرکٹ سے شروع ہوئے اس کے بعد آپ اوپر آئے اوپر آئے آپ اگر اس ڈیولپمنٹ سے ہیں سکسٹین نائنٹین میں آئے نائنٹین سے آپ فرس کلاس کرکٹ میں چلے گئے آپ وہاں سے اے شاہینز میں آئے اور پھر پاکستان کی طرف آئے تو آپ ایک پورا مختلف مراحل سے گزرتے ہیں اس دوران آپ ٹی ٹونڈی کھیلتے ہیں ونڈے کھیلتے ہیں فور ڈے کھیلتے ہیں تھری ڈے کھیلتے ہیں جو بھی آپ کو کرکٹ ملتے ہیں تو وہ آپ سیکھتے چلے جاتے ہیں جب آپ یوں لوگوں کو اٹھائیں گے اور یوں کر کے پاکستان کی طرف لا دیں گے تو وہ جو ایک ایک پوری بڑی چھلانگ ہے نا چھلانگ ہے تو وہ چھلانگ کے نیچے کا جو پروسس ہے پھل کو پار کرنا جو ہے تو وہ آپ آرام سے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مردبہ اگر ہوا تیز تھی ہوا نے زور لگایا اور چھلانگ جو ہے وہ آگے چلے گی تو آپ کو انتظر ہر مردبہ پھل جو پانی ہے وہ ایسی پانی نہیں آنگا چھلانگ ختم ہوئے گی پانی میں گریں گے اس لیے یہ جو ایک نیچے کا پروسس ہے جب تک آپ اس کو فالو نہیں کرتے ہیں اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں سیکھنے کا وہ مرحلہ آپ مراحل سے نہیں گزرتے ہیں تو آپ کے لیے پھر پختگی ہوتی نہیں ہے سوچ میں پختگی بھی وقت کے ساتھ آتی ہے آپ آؤٹ ہوتے ہیں باہر جا کر چالیس آور بیٹنگ دیکھتے ہیں سوچتے ہیں یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا یہ کیوں ہو گیا اور اگر آپ نے یہی سوچنا ہے اگر آپ نے کرنا یہ ہے کہ نہیں مجھے فرق نہیں پڑتا میں تو کیک کلہ تھا بولر نے آؤٹ کر دیا میں نے آؤٹ ہو جانا ہے اور ان وکٹوں کے ان ٹارنمنٹس میں بہت سارے ایسے میچز ہیں جہاں پہ بولر نے آؤٹ کم کی ہے بیٹس من آؤٹ زیادہ ہوئے ہیں زیادہ ہوئے ہیں خود آؤٹ ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ بہت دیر سے چل رہا ہے آؤٹ کرنے میں اور آؤٹ ہونے میں فرق ہوتا ہے اور یہ جو ہم ایون ہم بنگلہ دشک کے خلاف ٹیسٹ میچ میں بھی انہوں نے ایک ٹریجٹ تو ہے نا انہوں نے جیتا ہم نے کتنا ان کو موقع دیا ہماری گنٹریبیشن ہنڈر پرسنٹ ہے یہ تو بالکل ایسی ہے ٹریفک بندہ اشارے پر کھڑا ہے اور سامنے انہوں نے ناکل لگایا ہوا ہے وہ چلان کے لئے تیار کھڑے ہیں یہ ایک صاحب آئے ہیں وہ گئے ٹھیک ہے میں تو روک نہیں نہیں سیدھے روک گئے آگے روک لیں کہ چلو چلان کھڑا ہے اس نے موقع دیا نا کھڑا رہتا تو وہ زبردستی تو نہیں آگے ویسے تو زبردستی بھی کر دیں دیں تو اڑا ایک جڑیہ نے اشارہ ٹھٹا ہے چلان ہونے میں اور چلان کروانے میں فرق ہے وہ ایک ایسی بھی پاکستان میں لوگ ہیں جو اپنی موٹسیکل ہیں پتہ نہیں کہاں کی کہاں چھو ان کے کوئی چلان نہیں کرتا وہ جہاں مردی کھڑی کر دیں ان کے وہ واپس آتی ہیں موٹسیکل اس طرح کے بھی لوگ موجود ہیں لیکن یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کسی ایک بندے کے ساتھ ہوتا ہے اب اس ایک بندے کو دیکھ کے ہر بندہ کہے جی میں بغیر تالے کے کھڑی کر دینی ہے میں جہاں چاہوں گا کھڑی کر دینی ہے